اور اب اس کو نکالیں گے ہائی گائز اس ماما پانڈا ہیر ٹوڈے وی آر میکنگ ریٹ لینٹل اینڈ چکن سوپ لیٹس سٹارٹ آور ریسیپی ریٹ لینٹل اینڈ چکن سوپ بنانے کے لیے جو انگرین چاہیے ہیں وہ یہ ہیں ہمیں چاہیے ہیں ٹو کپ مسور کی دال جو کہ میں نے کلین کر لیا اور واش کر لیا ہے ون بگ آنین چاپ ون پوٹیٹو اس کو میں نے جو ہے کدو کش کر لیا ہے یہ ٹو لارچ کیریٹ ہیں اس کو بھی کدو کش کر لیا ہے اور یہ میرا ہوم میٹ کریئر چکن بے سوپ ہے اور اس کی چکن تقریباً یہ ٹو کپس نکلی ہے اور چکن کو میں نے شریڈ کر لیا ہے اور بونز جو اس میں سے میں نے نکال کے پھیک دی ہیں ہمیں چاہیے ون لیمن جوز یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون نکلے گا اس میں سے 2 ٹیبل سپون ویجیٹیبل اوائل چاہیے ہیں مسالوں میں ہمیں چاہیے ہیں 2 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون چلی فلیکس 3 ٹی سپون سال اور اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ 1 ٹی سپون حلدی 2 ٹی سپون روستیڈ کیومن پورڈر 2 ٹی سپون ڈرائی مین یعنی کہ یہ سکھاوا پودینہ ہے 2 ٹی سپون پیپرکا پورڈر 1 ٹی سپون چکن سٹاک پورڈر 1 ٹی سپون فریش گارلک مین 1 ٹی سپون ان سالٹڈ بٹر یہ ہے 1 کب جو سمائیوں والے نوڈلز ہوتے ہیں پاسٹا کے وہ چاہیے یعنی کہ ورما چیلی سب سے پہلے ہم ایک بگ پورٹ لیں گے اس کو جو ہے میڈیم آج پہ گرم پہ رکھیں گے اور اس میں 2 ٹی سپون ویجیٹیبل اوائل ڈالیں گے سب سے پہلے 1 2 سب سے پہلے اس میں ہم انین ڈالیں گے اور اس کو سوٹے کریں گے کپل آف منٹ اس میں گارلک مینس ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے ون منٹ سوٹے کریں گے اب ہم اس میں گریٹڈ کیریٹ ڈالیں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ون منٹ اسے سوٹے کریں گے اب اس میں ہم پوٹیٹو ڈالیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ون منٹ سوٹے کریں گے اب اس میں ہم سارے سپائسز ڈالیں گے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو گھونیں گے کپل آف منٹ اس میں مسور کی دال ڈالیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ون منٹ کیلئے سوٹے کریں گے ہم اس میں جو ہے چکن کلیر سوپ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں چکن پوڈر ڈالیں گے اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اب ہم ویٹ کریں گے کہ اس میں بوائل آ جائے اس میں بوائل آ چکا ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ڈھکنا ڈھک کر ون این آ ہاف آور کوک کریں گے سلو فلیم پر آفٹر ون این آ ہاف آور کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سوک جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس میں جو ہے چکن ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کریں گے میں اس میں جو ہوں ہند بلینڈر یوز کروں گے اور اس کو بہت لائٹلی سا اس کو بلینڈ کروں گے آپ کے پاس ہند بلینڈر نہیں ہو تو آپ ہاتھ سے چمچے کے مدد سے تھوڑا سا گھوٹا لگا لیں بہت پریکٹس ہے اس لئے میں ہوت میں کر رہی ہوں آپ اگر فرس ٹائم یوز کروں اور اتنی پریکٹس نہ ہو تو پلیس اس کو آپ ویٹ کریے گا کہ تھوڑا تھنڈو ہو جائے پھر کریں اور اب ہم اس میں ون کپ جو ہے یہ سوینیوں والے جو نوڈل سے وہ ڈالیں گے تھوڑا سا ہاتھوں سے کریں اس کو اور یہ ساری رہ دیئے اچھی طریقے سے مکس کریں اور اکارڈنگ ٹو پیکٹ بنائیں میرے پیکٹ میں اس لکھا ہے کہ فور میریٹ میں یہ کوک ہو جائیں گے تو میں اسے فور میٹ کوک کروں گی اب ہمارے دیکھیں یہ نوڈلز بھی اس میں ہو گئے ہیں اب ہم اس میں جو ہے لیمن جوز ڈالیں گے اور جو اینڈ میں سب سے ہم بٹر ڈالیں گے اس میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور چولہ بن کر دیں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ہمارا بہت ہی مزیدار سوپ جو ہے وہ ریڈی ہے نوو اس ریڈی تو سرف